سنتبت مان اسسانت ہوں جن کے گوڑوں کے گان میں بی بردھمان مہان جن بچرے ہماری دھیان میں دھرم بھاونا کے انترگت گیارہ پرتماوں کی چلتے چل رہی ہے جس میں کل بھرمچری پرتما کے بارے میں بات کی تھی جو ساتمی پرتما ہے اس کے بعد ہوتی ہے آرم حتیاج پرتما بھرمچری پرتما کے بعد یہ آتما گرہ تاک کی طرف تیجی سے بڑھنے کا پرتنے کرتا ہے کیونکہ جب تک بھرمچری برت نہیں لیا تھا تب تک ایک طرح سے سنسار کی بردھی کا ہی پرشنگ نرنتر تھے بھرمچری برت لیتے ہی اس پر ایک انکش لگ گیا کہ اب اس سنسارک سنمند زیادہ بڑھنے والے نہیں ہیں اور جو ہیں وہ بھتیں گے ہی تو اس کے بعد میں آتی ہے آرم حتیاج پرتما اس کے بعد آتی ہے پریگرح حتیاج پرتما اور اس کے بعد آتی ہے انمتی حتیاج پرتما یہ تین پرتمایں ایسی ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے بھی ان تین پرتماوں کا بھی پالن ہو سکتا ہے آرم حتیاج آرم حتیاج کے بارے میں کل بتایا تھا کہ ہمارے جو گھر گرستی کے وہ کام ہیں کہ بھلے ہی ہم دھندہ پانی نہیں کریں اور ہمارے باپ دادوں کی سمپتی ہو اور ہم نے اپنی اکچھاؤں کو ہاں تک سیمت کر لیا ہے آوستکتاؤں کو مریادت کر لیا ہے اس لئے ہم اسی میں اپنا کام چلائیں تو ادیوگ و بیاپار کرنے کی تو ہمیں ضرورت رہی ہیں اور قداتت اتنت ہمارے انکول ہو اہنسک ہو جس میں کوئی دیمانی کا کام نہیں ہو اور ہمیں بہت ادھک آوستکتا ہو تو ایسا باپارادک بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن اپنی اکچھاؤں کو ہم نے بہت مریادہ میں لے لیا ہے کیونکہ ہم پریبار کے ساتھ رہتے ہیں پریبار کے ساتھ لگاؤں کو ہم نے کم کیا ہے پھر بھی ہم ابھی پریبار کے بیچ میں رہتے ہیں تو آرم و تیاغ پرطما کا مطلب ہے کہ ہم دیکھتگت روپ سے روٹی بنانے اور اس کے گھر کے کاموں میں جو ہنسہ ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ آرم ہم سویم نہیں کریں گے جیسے مالو پتی تو کرتا ہی نہیں ہے با بھی بیسے بھی اور پتنی نے بھی آرم و تیاغ پرطما لی ہے تو پھر وہ بھوجن بنانے بغیر ہے کہ یہ سام چوکہ برطن کا کام نہیں کرے گی تو پھر سوال کھڑا اٹھتا ہے کہ وہ بھوجن کہاں کرے گی تو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی بیچ میں ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ نمنٹرن سے بھوجن کرے مونی راجوں جیسے بنا نمنٹرن کی بھی نہیں جا سکتی ہے جا سکتے ہیں وہ لوگ چاہے اسٹری ہو چاہے پرست اور خود بنا کے بھی نہیں کھاتے ہیں کیونکہ آرم و کا تیاغ کر دیا ہے تو ادھکانس تو جو گھر کے ہی لوگ ہیں بے ہی اسے برابر کھانا بنا کے کھلائیں گے اور بے اسے آمنٹرت کریں گے ایک طریقے سے باہر والے آمنٹرت کریں چاہے گھر والے آمنٹرت کریں ایک طریقے سے وہ آمنٹرت بکتی ہے آپ کہیں گے اس بات میں کیا دم ہے جب وہ گھر کا ہے تو وہ ادھکار پوروک کرے یعنی وہ ادھکار پوروک کرتا ہے تو پھر وہی آرمب کا دوست اسے لگتا ہے کہ خود کیا چاہے کر آیا اور چاہے اس کی انمود نہ کی اور آمنٹرن میں یہ نہیں ہے کیونکہ گھر میں آہر اپنے اپنے کے لیے سب کرتے ہی ہیں معنی ہے ایک طرح سے وہ سنوان پوروک اسے یاد کیا جایا کہ آپ بھوجن کے لیے آپ ہمارے ہاں کریں گے کیونکہ اس لیے بھی جروری ہے کہ باہر والا کوئی وقت آمنٹرن کرتا ہے تو گھر والوں کو پتہ ہونے تھی کہ کسی نے کیا ہے گھر والے سو جائیں کہ باہر چلے جائے گا باہر والے سو جائیں گھر میں دمائے گا بھونکہ ہی رہ جائیں میں نے ایک طریقے سے وہ ساری پکریہ سے اپنے کوئی نروت اس نے کر لیا ہے اور گھر والے اسے آمنٹرن کر کے میں نے بلا کر کے جو بھی وہ ایک ٹیم کھائے دو ٹیم کھائے سدھ ساتھ تک بھوجن اپنی مریادہ میں اسے وہ بھوجن کرا دے اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب اس نے ابھی آمنٹرن پر بھوجن کرنا ہی ہے تو پھر پریگرہ رکھنے کا اسے کیا عدیس ہے اس لئے پریگرہ کے تیاک کی بات پہلے ہونا چاہیے اور آرم کے تیاک کی بات بعد میں ہونا چاہیے دونوں ایک ساتھ ہونا ایسا ہے کہ ابھی وہ سمپتی پوری طرح سے نہیں چھوڑنا چاہتا ہے کیوں قداشت ایسا بھی تو سمپ ہے کہ نہ کوئی باہر کا نمنٹرن کرے اور نہ گھر والا نمنٹرن کرے تو کیا ہوگا تو آپ کہیں گے بنا کے تو کھائی نہیں سکتا ہے تو بنا بنایا بجار میں ملتا ہے وہ کھائے گا تو بجار کا تو کھائی نہیں سکتا ہے کیونکہ بجار کا تو آسدھ ہوتا ہے لیکن بجار میں ایسے ڈرائی فورس بھی تو ملتے ہیں نا ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں فل فورس بھی ملتے ہیں نا کہ جن میں بنانے کے لیے کوئی ہم کو بونی کرنا پڑتا ہے آرم میں اور اس سے ہم بنے بنائے تیار ہوتے ہیں تو جو ایسی چیزیں ہیں وہ ان سے اپنا کام چلائے گا کیا خیال میں ہیں ہیں تو بھکچ پدارت گھر میں صدی پدارت ایسے تھوڑی ہیں جن کو ہم چولا جلا کر کے راندھنا ہی پڑتا ہے بہت سے فل فروڑ سے اور ایسی بہت سے چیزیں ہیں اب ہم میں سمجھے چا نہیں ہیں بھلے کچھے ہی کھائے جا سکتے ہیں جن کو چولا چکی کی ضرورت نہیں پڑے اور ایسے پدارتوں کا وہ اپیوک کرے گا کے نہیں کرے گا اکیلے کھانے ہی کے سوال تھوڑی ہے اس کی اور بھی عاوش شکتائیں ہیں اور بھی عاوش شکتائیں جیسے کہیں جانا آنا ہے کپڑے لگتے ہیں اس لئے اس نے اپنے سیمت پریگرہ کو رکھا ہے پریگرہ کا پریمان تو اس نے پہلے ہی کر لیا ہے لیکن اس پریمان والے پریگرہ میں تھوڑی بہت عاوش شکتہ کے انروف اس نے پریگرہ کو ابھی اپنا پاس رکھا ہے کیونکہ اس کے بنا تھا وہ یہاں سے ہل بھی نہیں پائے گا تو بہت ہی ادھک پرادھینتہ ہو جائے گی آرم کے تیاغ سے تو اکیلے پکے ہوئے بھوجن جیسے راندھا ہوا بھوجن کہتے ہیں اسی کی پرادھینتہ ہوگی اور پریگرہ کے تیاغ سے اس کا پورا جیون پرادھینتہ ہو جائے گا جو وہ نہیں جاتا ہے اس درستی سے آرم میں تیاغ پرطمہ پہلے ہے اور پریگرہ تیاغ پرطمہ اس کے بعد میں ہے اور جب اس کا اندر سے اتنا بھی راگ ٹوٹ گیا یہ تو اندر کے راگ کے انوپات سے باہر تیاغ ہوتا ہے نہ کہوں تو اس کے دماغ میں یہ پرس نہ بھی کھڑا کہ کسی نے اندر نہ نہیں کیا تو یہ تو کھڑا ہے نا یہ راگ ہے نا اس کی وجہ سے اس نے یہ بیوستہ رکھی ہے بھمچری پرطمہ تک تو شیم کما کر اور بنا کر کھانے کی ہی بات تھی اس لئے کسی دوسرے پر سہادے کی کوئی باتیں ہی نہیں تھی اب چونکہ وہ مونی دھرم کی طرف بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے کہ جہاں وہ کوئی آرم پریگرہ کسی بھی قیمت پر رکھے گا نہیں بھلے ہی اسے بھوکھا رہنا پڑے اور ایسی استطین میں اس کا سرگباس ہی کیوں نہ ہو جائے اس جسا میں وہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی راگ جیسے کی میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ باہر کی باتیں تو اوپر سے دکھائی دیتی ہیں لیکن اصلی چیز تو جو اندر میں راگ کی دھارہ ہے اس کے انوپات میں ہی یہ سب باہر کی باتیں ہوتی ہیں اندر سے جتنا راگ ٹوٹتا ہے اتنے اتنے باہر سے کریا پوتر ہوتی ہے اندر پیکس ہوتی ہے دوسروں سے پیکسہ سے رہت ہوتی ہے اور اندر سے راگ نہ ٹوٹا ہو تو باہر سے جو ہم نے چھوڑ بھی دیا تو وہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے آج جو بات مجھے انہا جی نے سنائی وہ بہت ہی بچتر ہے میں اسے کہہ نہیں سکتا ہوں یہاں سر پر اگرہ کے تیاغی ہو کر کے بھی یہ فکر ہے کہ میرے بیٹے کو نوکنی ملی کہ نہیں اس کی آجیب کا کیا ہے کہ اس کے بھائی کا آجیب کا کیا ہے یہ چنتہ بنی رہی تو پھر چھوڑا کیا کیونکہ ہم کرتے بھی کیا تھے ایک چنتہ ہی تو کرتے تھے اور وہ تو ہم نے قائم رکھی ہوئی ہے باقی تو پرکہ کچھ کی ہے ہمارے سے کرنے سے کچھ ہوتا جاتا ہے ہی نہیں آپ نے کہا کہ ایک جھٹکے میں چھوڑ دیں نا تو ایک جھٹکے میں چھوڑتے ہیں جو اگر پرسارتی لوگ ہوتے ہیں نا اسی بھو سے موک جانے والے ہوتے ہیں تیتھن کرالی ہوتے ہیں وہ سیدھ ہی مونی دکھ سانگی کار کرتے ہیں لیکن یہ تو ہمارے جو کمزور ہی ہے اندر میں تو جتنا جتنا راگ اندر میں کمزور ہوتا ہے اتنا اتنا ہمارا سردان میں جور آتا ہے اور ہم اس بات کی پرباہ نہیں کرتے ہیں کہ اس کے بنا ہمارا جیون کیسے چلے گا تو پہلے آرم میں تیار کیا کہ ایک پسندہ کوئی نے نہیں بلایا تو میں اپنا انتظام کر لوں گا اور کہیں جانا ہو تو چلا جاؤں گا اور کپیلتوں کا بھی انتظام کر لوں گا یہ ساری باتیں اس کی تھی لیکن وہ آگے بڑھتا ہے کہ جو اب بھی میں تو اپنے ماتے پر پریگرہ نام پاپ رکھنائی بھی چاہتا ہوں اب کوئی بلائے گا نہیں منتے سے جالوں گا نہیں تو بھوکا رہوں گا بجاہ سے خرید کے تو نہیں کھانو گا خال میں آئے نا اور میں کوئی نہیں ملے جانے کی ببستہ ہوگی کرائے کے پیسے کی تو نہیں جاؤں گا اب کیا جرورت ہے مجھے اس کی برٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک سادو مہاتمہ کسی ندی کے کنارے گئے اور ناو والا ندی اسے لوگوں کو پار کرتا تھا تو سادو بھی پہنچے ندی کے پاس کہ ہمیں بہرحال کے پار کر دے تو ناو بکنے مانگے پیسے کہ دو روپے نکالو تب پار کروں گا کبھی میرے پاس تب پیسے میں سے ہیں ہی نہیں میں تب پریگرہ تیا کی ہوں ایسا تو میں اپنے پاس رکھتا ہی نہیں ہوں تو کہا ہم تو نہیں لے جائیں گے کہ نہیں لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ ہماری کوئی ندی کے اس پاس سسرال تھوڑی ہے ادھر کو نہیں جائیں گے ادھر کو جائیں گے ہم کو تو بیہار کرنا ہے مونی دھرم میں بھی بیہار تو انوار یہ نا ایک جگہ زیادہ رکنے سے بھی تو راک بڑھتا ہے نا لوگوں سے راک ہو جاتا ہے تو ہمارا تو گھومتے رہنے کا کام ہے ایک ہی بکٹی پر ہم جاتا ہے بسے اس بھار بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اس لئے گھومنا تو ان کی پرکتی ہے لیکن یہ تو کوئی جروری نہیں ہے اسی دسام میں جانے کی ضرورت ہے اس دسام میں دوسری دسام میں چلے جائیں گے جہاں سے رستہ ہوگا وہاں کو چلے جائیں گے وہاں جو ہم سابق ملیں گے سہد بھاپ سے جو ہم کو آمنترن کر کے بھوجن کرائیں گے کر لیں گے نہیں کرائیں گے تو بھوکے لے جائیں گے یہ تو گرہ سے دھرم میں ہو جاتا ہے امنی دھرم میں بہت بات کی بات ہے جس نے آرم میں پری گرہ کا تیاک کیا ہے پیسے سے بھی پوری طرح میرا کچھ نہیں رکھئے ایک نیا پیسہ میرے کو اپنا نہیں رکھنا ابھی بسرادی ہیں تو بسرادی کے تیاک روپ پری گرہ کی بات تو امنی دسام میں ہوتی ہے جب پری گرہ کا تیاک کر دیا تو اس نے ایسی کوئی سمپتی نہیں رکھی جس سے ہم خرید بکری کا کام کر سکے یعنی اس کا راہ اتنا مند ہو گیا کہ ملے تو ٹھیک اور نہ ملے تو ٹھیک آخر منی اپستہ میں بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ نہ ملے آہر کا سنجد تو نہ ملے تو ایسی برتی اس کی یہاں پر ہو گئی ہے پھر بھی ابھی گھر میں رہتا ہے گھر والے آمنتن کرتے ہیں بھوجن کی ببستہ بھی کرتے ہیں اور باقاعدے اس کی آبستکتہ کو دیکھ کر وہ چدرہ دھوتی بغیرے کی بھی ببستہ کر دیتے ہیں کپڑے لتے کی بھی اور کہیں جانے آنا ہو سکت جی کی آتنا بغیرے تو وہاں بھی لے جاتے ہیں تو چلا جاتا ہے اور گھر کے کسی بیپار دھندے میں ہے کام میں ہے سرادی میں ہے بیبار میں ہے وہ کوئی انوالمنٹ اپنا نہیں رکھتا ہے لیکن چونکہ سارے جندگی بھر کا اس کا انوہب ہے اور عہدی اس کے پریبار والے اس سے آ کر کے انوہبتی تہائیں انوہبتی مانگیں معنی ایک صلاح مصبرہ کرنا چاہاں انوہبتی کا مطلب صلاح مصبرہ تو وہ اچت اپنے دھرم کی مریادہ کے امسار انہیں صلاح مصبرہ گرستی کے کام میں بھی دیتا ہے لیکن ہمارا پنج کے لینے کا بیچار ہے تو کہہ سکتا ہے بہت اچھا بیچار ہے کرو کہہ پنج کے لینے بہت مہان کام ہے تمہاری عارت کے شتی ہو تو ایسا کرنا سنکرش پرانام ہو جائیں تو مت کرنا جو بھی اس کے اچت اس کو لگتا ہے اس کا نام تو عنومتی ہے عنومتی تو لوگ میں ایسا کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم نے اسے آگیاں مانگی وہ دے وے عنومتی تو دے وے نہیں دے وے تو نہیں دے وے لوگ میں آج کل عنومتی سب جو ہے وہ آگیاں کے عرصہ پچھلت ہو گیا ہے کہہ دی کسی کم تاری کو چھٹی پہ جانا ہے تو پہلے وہ عنومتی لے وے بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں آگیاں لے وے تو آگیاں کے عرصہ میں عنومتی نہیں ہے ایسا نہیں کہ وہ کسی کو منع کر دے کہ یہ کرو یہ مت کرو صرف صلاح مصبرہ کے روپ میں اور صلاح مصبرہ بھی اس لیے گھر والوں کو اس لیے اپی ہوگی ہے کیونکہ وہ سارے جیمن کا انمہ بھی ہے اور اس کا دینا اس لیے اپی ہوگی ہے کیونکہ وہ سدھ ساتھ مریادہ کے ان احساب سے دے گا تو یہ پاپ کرنے کی عنومتی نہیں دے گا وہ اپنے سلاح نہیں دے گا کہ یہ پاپ کا کام کرو تو یہ کہہ میں مسئلی مادنے کا دھمدہ سنو کرنا چاہتا ہوں تو تو یہ کہہ ہاں بیٹا بہت اچھا ہے کرو میں نے وہ اس کی عنومتی بھی سدھ ساتھک آجیب کا کے عرصہ میں ہوگی کہہ صاحب ہماری بچی کی سادھی ہے ایسا ہے ایسا آپ کیا کیا ہے کیاں ٹھیک ہے یو گھر سزاچاری سدھ ساتھک رڑکہ ہو مانساری نہیں ہو بھارے میں پربتی کا ہو تو کرو کوئی ایسی جنویتی دے گا کھال میں نا یہ دسنی پرتما تک وہ ایک طریقے سے گھر میں رہتا ہے اور گھر کے لوگوں سے بھی نمنتت ہو کر کے بھوجن کرتا ہے کہنے کا مطلب مفت کا عدھکار نہیں جماتا جی مجھے اتنا بجے چاہیے اتنا بجے نہیں ہونے ایسا نہیں کرتا ہے وہ جیسے سبدہ کے انسار گھر والے بلالے بلالیتے ہیں تو اپنا ایک دیتے ہم پیر بھن لیتا ہے اس کا عارض اے ہے ابھی یہ پرتماوں کا اندروپن کوئی گھر والوں کے حساب سے تو ہوتا نہیں ہے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی گھر والے ہو ہی نہیں بی بھی تو پرتما لیتے ہیں پر ایسے بھی ہوتے ہیں گھر والے رہے ہیں آپ پوری طرح بھگتی کے ساتھ میں ان کی ساری بے بستہ جمعہ رکھیں اس لئے پرتماوں کا ایسا نیم تو ہو نہیں سکتا ہے کیسا کہ ہم گھر والے بلا رہیں گے وہ بکل لیں گے مول لے بلائیں گاؤں والے بلائیں اس کے امنا ہی بلائیں اسے دھرم لاب جو لیتے ہیں بے بلائیں تتو تتا کا لاب لیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو سنپرک ہوتا ہی ہے نا دھرماتمہ جیمعوں کا کچھ نہ کچھ سادھرمیوں سے سنپرک ہوتا ہی ہے گھر والے بھی تو اس کے ایک سادھرمی ہی ہیں باستہ میں وہ بات اکلے گھر والوں کی نہیں ہے سادھرمیوں کے آمنترانوں کے سہیوگ سے وہ اپنا کام کلاتا ہے اور ایک طریقے سے اتنے بدلے میں انہیں انمتی دیتا ہے انہیں جہن تتو گیان کا ابحاظ بھی کراتا ہے تو اس طرح سے یہ انمتی تیار دسویں پرطمہ تک کا سراوک کا سروح ہے اور اس کے بعد جو گیارویں پرطمہ ہے جس کے دو بھی نے چھلک اور ای لگ ملہ چھلک میں نے جونیا ہے ای لگ میں نے سینیا ہے تمہارا کنشت برشت پرطمہ تو ایک ہی ہے لیکن ابھی تک وہ جین ساسروں میں دسمی پرطمہ تک کوئی بیس نکی نہیں کیا کہ اس کی دریس کیسی ہونی چاہیے یہ نکی نہیں ہے لیکن گیارویں پرطمہ سے دریس نکی ہو جاتی ہے آچاری کند کند نے لنگ پاہوڑ میں لکھا ہے کہ جین درسند میں تین لنگ لنگ مانے بیس ہیں ایک نگ نگ دگمبر سادھو کا جو منی بیس سربوت کرشت ہے جین درسند کا اور دوسرے کا آری کا کہ جو ایک ساڑی پہنے مات رہے ایک بستہ والی کیونکہ محلہ پوری طرح نگ نگ رہنا اس کا سمبھد نہیں ہے اب اس میں بہت سے پرسنہ کھڑے ہوتے ہیں کہ کیوں سمبھد نہیں ہے رہے تو کیا دکت ہے اور یہ کہا جگہ ساسروں میں بھی لکھا ہے کہ رہ سکتی ہے اور اس میں وہ سماری من کے ٹیم پر ہو جائے اور وہ باتیں جو بعد میں میںہانی پڑھنا چاہتا لیکن موٹے طور سے یہ نکی ہے کہ محلہوں کا کم سے کم ایک بستر رکھنا بہت عاوض سکھ ہے اس کے بارے میں کچھ طرق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو وہ جو معاشق دھرم سے ہوتی ہیں تو اس کے لئے یہ عاوض سکھ ہے کہ کوئی نہ کوئی بستر کا سیوب انہیں اب ایک سے تھے اس لئے بھی بسترگی عاوض سکتا ہے دوسری بات یہ ہے سب سے مہتوکون کہ محلاؤں پر بلاتکار ہو سکتا ہے کرسوں پر بلاتکار نہیں ہو سکتا تو نگنے ابھی محلہ رہے گی اور محلہ کو نگنے دیکھ کر کسی پرس کو تیجنا ہو گئی تو وہ محلہ کی سوکرتی کے بینا بھی اس کے ساتھ جوڑ جسٹی کر سکتا ہے اور اس کا دوس پرنام بھی بہت بھینک کر نکل سکتے ہیں کیوں تو اس کو گھرہب رہ جائے اور گھرہب رہ جائے تو وہ تو بلتی اور چاگی تپس ہوئی نو مینہ بچے کو پیٹ میں کیسے پالے حتیہ وہ کرا نہیں سکتی کر نہیں سکتی پھر بچہ پیدا ہو اسے پالے پوچھیں تو پورا چکر کھڑا ہوتا ہے اور پولیس پولیس کے ساتھ میں ایک تو بلاتکار سمبھ بھی نہیں ہے کی جب تک اس کو کسی بھی روپ میں راجی نہیں کیا جائے گا اور اس کے من میں سویم کام باسنا پیدا نہیں ہوگی تب تک اس کے ساتھ بسے سیبن سمبھ نہیں ہے جبکہ محلہ کے ساتھ سمبھ ہے اس کی اچھا کے بردھ بھی اس لیے وہ نگن رہے گا اور کوئی محلہ اس پر ادھک دینی جائے تو بھی اس کے ساتھ جبرجسی نہیں کی جا سکتی ایک ایک دشٹی کون ہے اور دوسرا ایک دشٹی کون ہے کہ سبحابتہ ہی پرس محلہ سے عدد طاقتور ہوتا ہے سکتی سالی ہوتا ہے سریر کے گھٹن کے آدھار پر اس لیے وہ محلہ سے جبرجسی کر سکتا ہے کہ کوئی محلہ پرس سے جبرجسی نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ سکتی میں اس سے کمجور ہوتی ہے آپ کہیں گے ہم ہتیار سے دبا کر بندوق کی گولی سامنے چھاتی پہ رکھ کر اور طریقے سے کر سکتی نا تو اس میں اے ہے کہ وہ بھیسے اتنا آکرانت ہو جائے گا تو کام باسنا کا اس کے حرزائے میں ہو جائے ہی نہیں ہوگا تو بھی سبب نہیں ہے یعنی پرس پر کسی کے بلاتکار کا سمبابنا نہیں ہے اور دوسرے اس کے ساتھ گرم بگر رہنے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جس کے آفٹر ایفیکٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں اور آگے آگے ساری زندگی کے لمبے کال تک اس نے اس کو انوالب ہونا پڑے اس لیے پرس کے نگن رہنے میں کوئی دکت نہیں ہے وہ نسنک بھاو سے نگن رہ کے لئے کہاں کیسا بھی بیہار کر سکتا ہے لیکن محلہ کے ساتھ میں یہ دکت ہے اس لیے کہ وہ کوئی اس پر آکرست نہیں ہو اپنے سارے سریر کو پوری طرح ڈھک کے رکھیں اس لیے بہت لمبی شاڑی لینے کا بیدھان ہے کیس لنچ کریں سرنگار نہیں کریں رنگین ساڑی نہ رکھیں سفیز شاڑی رکھیں اس سب باتیں اس لیے بھی ہیں کیونکہ اس کے اندر میں بھی کوئی سرنگار کی بھابنہ نہیں رہی ہے اور دوسروں کو آکرست کرے ایسے بیس کی بھی اسے آوست سکتا نہیں ہے بلکہ ایسا بیس لکھ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ آکرست ہی نہ ہوئیں اپنے جو بدباؤں کے لیے بھی سفیز ساری پہننے کا رواج ہے اور رنگین اور اندرکار کی سرنگار آدھک کرنے کا رواج نہیں ہے نہیں کرتی ہے سرنگار اور اس کے پیچھے بھی یہی رہس ہے کہ سرنگار کی یہاں سرنگار جو ہے وہ دوسروں کو آکرست کرتا ہے اور اس سے خطرے زیادہ پڑتے ہیں تو جس کے ماتے پتی ہے سرکسہ کرنے والا اور پتی کو رنگانے کے لیے جس کی اپیسہ ہے وہ کرے سنگار تو کرے لیکن جس کے پتی نہیں ہے اور جسے کسی کو رنگانہ ہی نہیں ہے تو اس کو سادہ سے سادہ دن جیبن ہے کہ جسے اسے دیکھ کر کوئی آکرست نہ ہو تو جو سادی ہو گئی ہے وہ تو اپنے جیبن کو ایک ہے کہ ہمارے کیس بال جو ہے نا یہ بھی ایک سنگار کے سوچک ہے اس لیے بھی سنگار بالوں کو مہلائیں بھی کیس رنچ کر دیتی ہیں زوار جکائیں ہوتی ہیں یہ تو ہمارا جیبن کی پردھتی بھارت کی ہے بس اس کے پیچھے یہ ہے کہ بلاتکار کے لیے کوئی پرست اس پر پریرت نہیں ہو ایسا سندھ ساتھک جیبن اسے بتانا چاہیے سنگار سے رہے لیکن میں نے ایک دفعے یہ بات کہی تھی کہ امریکہ میں اس سے الٹا ہو گیا ہے اور وہ تفلی پھری ہو گئی ہے کہ پہلی یہ صد ہو جائے کسی دیس سے کہ اس محلہ کا پتی کا سرگباس ہو گیا ہے وہ ایک خالی ہے تو وہاں تو ایسا کوئی بیچار ہے ہی نہیں کہ دوسرے پر اس کے ساتھ سمبند نہیں رکھنا سادھی نہیں کرنا تو وہ ایک طرح سے اس بات کا آمنترن ہو جاتا ہے کہ میں خالی ہوں کوئی چاہے تو میرے سے پروپوزل کر سکتا ہے اس لئے وہاں الٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے جیبن کو بیسائی رکھتی ہے جیسے ایک صدوہ کا جیبن ہوتا ہے جس سے کہ لوگوں کو اس بات کا کوئی سارا نہیں ملے کہ ایک اس کا پتی ہے کہ نہیں ہے تو اب ادیس تو یہاں ایک ای ہے ہاں سنگار اور نہیں سنگار کا ادیس ایک ہے تو اس کو کوئی آ کر سن نہیں ہو تو آریکہ کا جو پتر بیس ہے اس کے پیچھے ایک بھاونہ ہے اس طرح سے دو بیس تو ہوئے ایک ننگنگمبر سادھو کا اور ایک آریکہوں کا اور تیسرا بھیب جو ہمارے چھلک ایلک کا ہے اس کی چرچہ اپنے اگلے بیاد کھان میں کریں گے اوم سانتی 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 جاوانی کے گھانتیں سو جھے لو کالو سوانی مسکے نمو صدا دے سے سوانی格 اور مaviWatch سوانی步 سوانی سانتی سن سوانی بھی diffé سوانی aperیار موسیقی